ہیلو دوستو آج ہم پڑھ رہے ہیں ایک آئی دو ککچھا دس میں بیسہ ہندی کا جو کی اٹھارہ تاریخ ہمارا اگزام ہے لیکن ہم نے ایک آئی ایک کا بنا دیا ہے آپ لوگ جائیے گا میڈیو میں وہاں سے چینل میں جائیے گا پھر پلائی لسٹ بنی ہوئی ہے وہاں سے دیکھیں گے آپ پھر ڈسکرپسن میں لنک دار دوں گا وہاں بس چیک کریے گا تو ایک آئی ایک ہمارا پورا بن گیا اسی سے پورے کوشن آئیں گے چلی ہم ایک آئی دو دیکھتے ہیں چودہ نمبر کا مطلب ایک آئی ایک سے کتے کا آئے گا میں ابھی بتا دوں گا ایک ملٹ ایک آئی ایک سے آئیں گے پورا سترہ نمبر کا آئے گا جو کی ہم نے بنا دیا ہے اور جو ایک آئی دو ہے ہمارا اس میں بھی چودہ نمبر کا آئے گا اس سے تو چلیے اس کا بھی دیکھتے جیسا کہ یہ سروم بتایا ہے کہ ایک آنکھ والے ساتھ آئیں گے اور دو آنکھ والے دو تین آنکھ والے ایک چلیے دیکھتے ہیں ان میں سے ہم صرف اپجیکٹیو پورا پڑھیں گے باقے کے دو نمبر اور تین نمبر والے کوشن موشٹ والے دیکھیں گے ٹھیک چلیے دیکھتے ہیں صحیحی کلپ کیا ہے سربادی کا لوگ پریہ مہا کاب ہے تو کون سا تو دوستو ہم اس کا ڈارےٹ اینسر دیکھیں گے جیسا اس کا ان سر ہے رام چریتخمانس ٹھیک سربادی کا لوگ پریہ مہا کاب ہے تو رام چریتھ مانس دوسرا ہے رام چریتھ Rocop Rasmus آث Ар 있고ard آستائبہ ہوتا ہے تو رد رسکہ ستھائی بھا ہوتا ہے کرود ہے ٹھیک یہ رسکہ ہے یہ گرامر ہے جب تھا دوہا چند میں ماترائیں ہوتی ہیں تو کتی ہوتی ہیں چوبیس دوہا چند میں ماترائیں ہوتی ہیں چوبیس چوبائی چند پرکار ہے چوبائی چند پرکار ہے تو کونسا پرکار ہے ماترک چند ٹھیک چوبائی چند پرکار ہے ماترک چند چھٹما سنگار رسکہ ستھائی بھا ہوتا ہے راتی ٹھیک دوستو سنگا رس کا ستھائی بھا اور رات ہی ہوتا ہے یہ ایک نمبر والے ہیں جو کی بن جانے چاہیے آسان رہتے ہیں چلی آگے دیکھتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ چلی آگے دیکھتے ہیں ستما 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 کیا ہے ستما ہے کی اب لو اب نہ نہ ہیسو پنگتی میں نہیں تے رس بھاو ہے تو کونسا ہے سانت رس ٹھیک اب لو نہ سانی اب نہ نہ سہو پنگتی میں نہیں ترس بھاو ہے سانت رس ٹھیک اسما دیکھتے ہیں رس کے انگیا اب یہ مانے گئے ہیں جو رس کا انگ ہوتا ہے اب یہ مانے گئے ہیں تو کتنے والے تو ہوتے ہیں چار جیسا کی رس چار ہوتے ہیں چار ٹھیک چار نومہ ہے سبدا لنکار کے پرموخ پرکار ہیں تو کتے ہیں انوپرس دیمک سلیس یہ ہے سبدا لنکار کے پرکار ٹھیک دسمہ ہے چند کے پرموخ تت مانے گئے ہیں تو کونس چھ مانے گئے ہیں چند کے پرموخ تت مانے گئے ہیں چھ جو کیے موسٹ ہے یہ آئیں گے پیپر میں چلی دیکھتے ہیں سرکت ستھان سرکت ستھان ہے رنگ منچ پر آبھینہ آدھ دیکھ کر رسانو بھوتی کرانے والا بندی بندی کہلاتا ہے درش سکاب، ٹھیک رس منچ پر آبھینہ پر آدھ پر دیکھ کر رسانو بھوتی کرانے والا بندی بندی کہلاتا ہے تو درش سکاب کہلاتا ہے ٹھیک دوسرا ہے چھنڈ میں بندی بندی ماترائیں ہوتی ہیں تو کتے ہوتی ہیں سولہ ہے چوپائی چھنڈ میں بندی بندی ماترائیں ہوتی ہیں سولہ ہے ٹھیک تیسرا ہے کمائنی بندی بندی ہے تو کیا ہے مہا کعب ہے جو کمائنی بندی بندی ہے مہا کعب ہے چگتا کعب کی سبہ بڑھانے والے دھر میں بندی بندی کہلاتے ہیں تولنکار کعب کی سبہ بڑھانے والے یا تلت بھی ہو سکتا ہے کعب کی سبہ بڑھانے والے تتو بندی بندی کھلاتے لنکار اور دھر میں یہی ہو کا لنکار ٹھیک پچھما جس کے پرتیس تھائی بھاؤت پنہ ہو بھائی بندی بندی کہلاتا ہے جس کے پرتیس تھائی بھاؤت پنہ ہو بندی بندی کہلاتا ہے آمل کیا کہلاتا ہے علمان ٹھیک چھٹوا سرب کعب کے بندی بھید ہیں ہے تو کتنے ہیں دو سرب کعب کے بھید دو ہے ٹھیک ستمہ کیا لکھا ہے را مرید یار تھے پرتیپادکہ سبدا ہے کعب بیعہ بندی بندی کی پریبارسہ ہے تو ہے کس کی ہے پندیت راج جنن کی ٹھیک جو کیس میں نہیں دیا ہے ٹھیک یہ دونوں آپسن جو کی جو کی ہے تو غلط دیئے ہیں اچار بھی سنات اور بھارت موت یہ دونوں آپسن غلط ہے ہمارا صحیح ہوگا پندیت پندیت جنن ٹھیک جا آدھانا جگرنات ٹھیک دیکھتے ہیں کیا ہوگا دوستو ہم یہاں لکھ دیں گے پندیت جگرنات تو آپ لوگ دیکھے گا اس کو ہٹا کے اسی کو پر لکھ دیں گے ٹھیک چلی اٹھما دیکھتے ہیں اٹھما کیا دیکھتا ہے کی رسو مرثی کھنڈ کا بھی بندی بندی کی رچنا ہے تو کس کی ہے دن کبھی دن کر کے ٹھیک کیا لکھا ہے رسو مرثی کھنڈ کبھی بندی کی رچنا ہے کبھی دن کر کے ٹھیک نوما جس کعب میں اگلے و پچھلے گردیوں کا پرسپریق سمبندھ نہ ہو تو اسے بندی بندی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مکتک ڈیس کعب میں اگلے و پچھلے گردیوں پر پرسپریق سمبندھ نہ ہو تو اسے بندی دیکھتے ہیں مکتک کبھ ٹھیک یہ موسٹر ہیں آگے دیکھتے ہیں صحیح جوڑی صحیح جوڑی آگے ہماری صحیح جوڑی میں دیکھتے ہیں کیا ہے پریتھوی راسو پریتھوی راسو کا ہوگا مہا کبھی ٹھیک پریتھوی راسو مہا کبھے سنچائی بھاو کی سنکھیا 33 جو کی سنکھیا بھائی ڈیس دی ہے تو خیل ہو گا 33 ٹھیک سنچاری بھاو کی سنکھیا 33 ٹھیک پھر है مہا کبھے مہا کبھے کا ہوگا رام شریف بانٹس مہاکہ بھائی رام شریف مانس سانترسکا ستھائی بھاو نیرواید ٹھیک سانترسکا ستھائی بھاو نیروایدî پانچ بٹی ہے گھڑکا ٹھیک تو اس طرح ہم جوڑی ہوایا ہماری دوسری باری دیکھتے ہیں جن کارنوں سے ستھائی بھاؤ او دیپت ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے او دیپتن بیبھاؤ ٹھیک دوسرا ہے نائک نائکہ ملنا سنگار رس ٹھیک پھر تیسرا ہندی کا سب سے آردھیک ہے لوک پریے مہاکاب ہے تو کونسا ہے رامچریت مانس ہے ٹھیک چوتا ہے راگات مکتا کی پدھانتا والا مکتک تو کونسا گی مکتک ٹھیک ساکیت ساکیت ہے میتھلی سرن گپت کی رچنا ہے ٹھیک آگے دیکھتے ہیں ایک واقع میں اتر لکھئے یہ آگیا ایک واقع میں اتر لکھنے کے بالا چلی دیکھتے ہیں چلی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک واقع میں اتر نائک کے سمکون جیبن کا چترن کس کعب میں ملتا ہے کس کعب میں ملتا ہے مہا کعب مہا کعب میں ملتا ہے ٹھیک دوستو یہاں میں بغل میں لکھ دیا ہوں گا ابھی بتا بستے رہا ہوں تو اس طرح لکھنے میں بیڈیو لمبا ہوگا چلی دیکھتے ہیں دوسرا جس کعب میں ایک ہی سرگ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں کھنڈ کعب جس کعب میں ایک ہی سرگ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں کھنڈ کعب ٹھیک تیسرا ہے آسرہ کے چنتے چت میں اترپن ہونے والے آستھر منو بکاروں کو کیا کہتے ہیں تو منو بکاروں کو کیا کہتے ہیں سنچاری بھاؤ ٹھیک چوتھا ہے جہاں نائک نائکہ کے بیرہ کا برنہ ہے وہ کون سا رس ہوتا ہے تو سنگار رس ہوتا ہے سنگار کبھی یوگ رس ٹھیک پچما ہے آستھائی بھاؤ جاگنے یا ادیبت ہونے پر آسرہ ہی سریرک چیسٹھا یہ کیا کہلاتی ہیں ادیبت بیبھاؤ کہلاتی ہے ٹھیک ورڈ ورڈ ماترہ یتی آدھ سے چھٹما ورڈ ماترہ یتی آدھ سے نیو جت سبد رچنا کو کیا کہتے ہیں تو چند کہتے ہیں ٹھیک ستما آستھائی بھاؤ کے اتپن ہونے کے کاران کارنوں کو کیا کہتے ہیں تو بیبھاؤ کہتے ہیں آستھائی بھاؤ کے اتپن ہونے کے کارنوں کو کیا کہتے ہیں بیبھاؤ ٹھیک اٹھما ہے واتسل رس کے علاوہ رسوں کی سنگھیا کتنی مانی گئی ہے نو ٹھیک نو ماہ ہے سری کرشنے کہ سنو بچان ارجن کرت سے جلنے لگے میں کون سا رس بدھمان ہے تو رہ درس ٹھیک دس چوپائی چند میں کتنی ماترہ ہوتی ہے سولہ سولہ ٹھیک چلی آگے دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ستھے ستھے پچھما یہ ہے ستھے 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 دیکھیں گے دوستو ایک لوگ ایک اور ٹریق ہے کہ اگر آپ لوگوں سے ستھے ستھے میں نہیں بن رہا ہے تو پورے کو ستھے کر کے ہی آنا ہے ٹھیک یہ نہیں کہ ایک کو ستھے کریے اگر ایک کو ستھے کریں گے تو وہ والا پتا چلا ستھے ہوگا تو غلط ہو جائے گا اسی لئے پورے کو ستھے کر کے آنا ہے اگر پیپر میں نہیں سمجھ میں آ رہا تو پانچوں کو ستھ 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 لکھ دیجئے گا ٹھیک چلی دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے ستھ زیادہ رہتے ہیں اس لئے پورے کو ستھ کر کے ہی آئے گا ایک کو ستھ ایک کو ستھ مت کیجئے گا ٹھیک چلی دیکھتے ہیں کیا ہے پربند کب میں پوروہ پر سمبند نہیں ہوتا ہے تو ستھ ہے ٹھیک دوسرا آستھر منوبکاروں کو کو استھائی بھاو کہتے ہیں تو استھ ہے ٹھیک دیسرا ہے بیبھاو انوبارم سنچاری بھاو کے سیوگ میں رس نشپت ہوتا ہے تو ستھ ہے ٹھیک چہو تھا کرن رس کا استھائی بھاو سوک ستھ ہے پچما ہے انوراگ تڑاگ میں منو اودے میں اپما لنکار ہے تو استھ ہے پچما ٹھیک چھٹما رام چریت مانس کا پرموکھ چھند چوپائی ہے تو ستھ ہے ٹھیک ستھما بیبھاکت رس کا استھائی بھاو سا گھرنا ہے جو کی ستھ ہے ٹھیک اٹھما ہے سنگھا رس کا استھائی بھاو راتی ہے یہ بھی ستھ ہے نوما ہے کہ کھنڈ کعب مکتق کعب کا ایک بھید ہے استھ ہے دسمہ دسمہ مہا کعب پربند کعب کا ایک بھید ہے جو کی ستھ ہے جیسا کہ آپ لوگ یہاں دیکھیں اگر پانچ آئے گا تو پانچ میں سے اگر ہم پورے کو ستھ کر کے آنگے تو ہمارے کتنے صحیح ملیں گے تین تین نمبر ہمیں مل جائیں گے لیکن اگر آپ لوگ اسے ستھ کریں گے اسے ستھ ہے ستھ تو اس طرح غلط ہو جائیں گے اس لئے پورے کو ستھ کریے گا کیونکہ ہمیں تین یا چاہ نمبر مل ہی جائیں گے چلی آگے دیکھتے ہیں آگے ہمارا نملکھت پرسنوں کے تیس تیس اتر سبد میں اتر دیجئے تو دیکھتے ہیں